اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلیٰ آلہ وصحبی اجمین امباد ناظرین دروس رمضان سریج میں آپ کا استقبال ہے آج کے درس کا عنوان ہے روزے کی حالت میں مسواق کے مسائل دیکھیں روزے کی حالت میں خصوصی طور پر مسواق کرنے سے متعلق جتنی احادیث ملتی ہیں وہ سب اکی سب ضعیف ہیں کوئی ایسی روایت ثابت نہیں ہے جس میں روزے کی حالت میں مسواق کا ذکر ہو اس کی کوئی فضلت ہو البتہ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ روزے کی حالت میں مسواق کرنا چاہیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ یہ بہتر بات ہے اس لئے کہ بہت ساری احادیث سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے مثال کے طور پر صحیب محبان کی ایک روایت ہے حدیث نمبر ایک ہزار و انہتر حدیث کو روایت کرنے والی امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ ہیں فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا انا شق الا امتی لامرتهم مع الوضوی بس سواق اندہ کل سلاح کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈرنا ہوتا کہ میری امت مشکت میں پڑ جائے گی تو میں انہیں حکم دیتا ہر نماز کے وقت جو وضو ہوتا ہے اس وضو میں مسواق کریں تو اس حدیث میں دیکھئے روزے وغیرہ کی بات تو نہیں ہے لیکن ایک جنرل بات ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر مجھے واجب ہونے کا ڈرنا ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کیا حکم دیتے کہ ہر نماز کا جو وضو ہے اس کے ساتھ مسواق کرو تو اب ظاہر سے بات ہے کہ نماز والا وضو جیسے دن میں ہوتا ہے ایسے رات میں بھی ہوتا ہے تو یہ جو حدیث ہے وہ جیسے رات کے وضو کو شامل ہے تو رمضان میں بھی حدیث قابل عمل ہوگی ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں کہیں کہ یہ حدیث رمضان میں قابل عمل ہی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ایسی کوئی بات نہ اس حدیث میں ہے نہ اس حدیث کے علاوہ کہیں اور پر ہے کہ رمضان میں آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے اس پر آپ عمل نہیں کر سکتے ایسا کوئی بیان نہیں ہے اس لئے اس حدیث کو ہم غیر رمضان میں بھی عمل ملائیں گے اور رمضان میں بھی عمل ملائیں گے تو اس حدیث سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم مسواق کر سکتے ہیں کیونکہ حدیث بتاتی ہے کہ نماز کے وقت اور ہر نماز کے وقت مسواق کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے تو اس سے اشارہ مل جاتا ہے کہ جیسے عام دنوں میں دن میں نماز کے وقت مسواق پسندیدہ ہے ایسے روزے کی حالت میں بھی نماز کے وقت مسواق پسندیدہ ہے اب آئیے روزے کی حالت میں مسواق سے متعلق کچھ غلط سہمیاں ہیں ان کو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں ایک غلط سہمی ہے کہ روزے کی حالت میں تازہ مسواق نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں سوکھا مسواق کرنا چاہیے جو تازہ وہ نہیں کرنا چاہیے اب ایسا یہ لوگ کیوں کہتے ہیں واللہ حالم اس بات کی کوئی دلیل تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ان کے ذہن میں یہ بات ہو جو تازہ مسواق ہے اس کو اگر ہم زبان پر رکھیں تو اس کا اثر محسوس ہوتا ہے یعنی وہ تر رہتا ہے اور زبان اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہے اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ اس چیزے میں کوئی حرج نہیں ہے عبداللہ عباس وغیرہ کی آثار وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت پڑھنے پر کھانا بھی چکھ لے تو اس سے بھی روجہ نہیں ٹوٹے گا تو اگر کوئی کھانا چکھتا ہے تو کھانا گزہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے تو ضرورت کی تکمیل کے لئے اگر کوئی آدمی چکھ کے معلوم کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو ایسے ہی مسواق یہ بھی ایک بنیادی ضرورت ہے ایک انسان کی اب بتائے کتنی پسندیدہ چیز ہے کتنی بڑی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈرنا ہوتا کہ امت پر فرض ہو جائے گی تو میں حکم دے دیتا ہوں اس سے اب اندازہ کریں کہ اس کی کتنی اہمیتی سے کھانے کی اہمیت ہے ایسے مسواق کی بھی اہمیت ہے اس لئے روزی کی حالت میں جیسے ہنڈیا وغیرہ چک سکتے ہیں ذائقہ معلوم کرنے کے لئے ایسے مسواق بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور غلصہ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزی کی حالت میں مسواق کر سکتا لیکن وہ لکڑی والا مسواق کر سکتا ہے یہ توٹ پیشٹ اور یہ جو برش وغیرہ آج کل آتا ہے اس سے نہیں کر سکتے ہیں تو میرے بھائیو اس بات کی بھی کوئی دیلیل نہیں ہے اس بات کی کوئی دیلیل نہیں ہے کہ آپ لکڑی کی ہی مسواق سے کریں گے دوسرا استعمال نہیں کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک اور غلط سمیہ کہ صبح کے وقت مسواق نہیں کرنا چاہیے تو اس سرے میں بیقی کے ایک روایت ہے جس میں بات ذکر ہوئی ہے کہ صبح کے ٹائم مسواق نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ چیز کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے تو یہ چند غلط سمیہیں تھیں مسواق سے متعلق روزی کیالت میں جن کو آپ کے سامنے واضح کیے گا جب ہم مسواق کریں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے یا وہ کون کون سے حالات ہیں جن میں ہم کو مسواق کرنا چاہیے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہر نماز کے وضو کے وقت جیسے کہ اللہ کیم سمیہ حدیث ہے ابن حبان کی جو میں نے آپ کو سنایا تو اگر کوئی کہے کہ ہم روزے کیارت میں کب مسواق کریں تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر نماز کے لئے جو آپ وضو کرتے ہیں اس وضو کے وقت آپ مسواق بھی کیجئے تو یہ پہلی چیز ہے مسواق کا دوسرا بہترین وقت یہ ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو جب بھی آدمی باہر سے اپنے گھر میں جا رہا ہے تو اسے مسواق کر کے گھر میں جانا چاہیے سب مسلم کے حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راگیاں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سواق سے مسواق سے شروعات کرتے تھے اسی طرح ایک اور موقع ہے مسواق کرنے کا وہ ہے بیدار ہونے کے بعد اگر آدمی نید میں سو رہا ہے تو جب اس کی نید کھلے تب اس کو مسواق کر لینا چاہیے اس بارے میں صحیح بخاری کے حدیث ہے حضیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیلی یشوس فہو بس سواق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے تھے تو اپنے سواق کو اپنی موں میں لے لیتے تھے مسواق کرنا شروع کر دیتے تھے آگر بڑھے ایک اور وقت ہے جس میں مسواق کرنا بہترین ہے اچھا عمل ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت سے پہلے اگر کوئی آدمی قرآن مجھے کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو تلاوت سے پہلے اسے اپنا موں صاف کرنا چاہیے کیونکہ سنان ابن ماجہ کی حدیث ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے کئی ترک کو جمع کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے سنان ابن ماجہ کی حدیث ہے علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان افواہکم ترقن للقرآن کی تمہارے موہ یہ قرآن پڑھنے کی جگہ ہیں فتعیبوہ بسواق اس لئے انہیں مسواق سے صاف رکھو تو یہ بھی ایک وقت ہے کہ آدمی قرآن پڑھنا چاہے تو اسے پہلے مسواق کر لے ایک اور چیز ہے موہ کی بوہ میں تردیلی یعنی جب جب موہ کا ذائقہ بدل جائے موہ کے ذائقے سمرات اندر نہیں پیٹ کی جو ہواہ رہی بلکہ موہ کے اندر کچھ فسا ہوا ہے اور موہ کا ذائقہ بدل لہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ موہ میں بدبوا رہی ہے تو ایسے وقت میں فوراں اس کو مسواق کر لنا چاہیے وضو کر لنا چاہیے سنو نسیح کی حدیث ہے حدث پانچ اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلح میں فرمایا کہ جو مسواق ہے یہ اللہ کو راضی کرنے والا رب کو راضی کرنے والا مال ہے اور کیا ہے موہ کی صفائی ہے تو یہ بھی ایک وقت ہے کہ جب جب موہ میں تبدیل آ جائے آدمی مسواق کر سکتا ہے تو یہ چند وہ اوقات ہیں جن میں مسواق کرنا پسندیدہ ہے جیسا کہ حدیث سے اشارہ ملتا ہے تو خلاص کلامی کی روزے کی حالت میں مسواق کرنا کوئی بری بات نہیں بلکہ اچھی بات ہے جس طرح سے عام دنوں میں مسواق کی فضلت ہے اور ہر نماز کے وقت ہر روزوں کے وقت یہ اس بات تو ابھارا گیا ہے کہ آدمی مسواق کرے اس کو ان دنوں سے ہٹانے کے لئے کوئی خاص دلیل نہیں ہے اس لئے روزے کی حالت میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ اس میں جتنا ہو سکے آدمی مسواق کر سکتا ہے تو ہمیں وہ غلط سمیہ نہیں پھیلانی چاہیے بلکہ لوگوں کو صحیح بات بتانا چاہیے کہ اللہ کے نبی سم کی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی مسواق نہ کرے بلکہ مسواق کرنا چاہیے اور مسواق کے سسلے میں بھی کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ صبح مسواق کرے گا شام کو نہیں کرے گا یا شام کو کرے گا صبح نہیں کرے گا اس لئے رمضان میں چاہے دین ہو چاہے رات ہو جب آدمی مسواق کرنا چاہے کر سکتا ہے اس میں کوئی حالت کی بات نہیں ہے لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں مسواق کرنا پسندیدہ ہوتا ہے خاصوں سے حدیثیں ہوتی ہیں تو وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو یہ آج کا موضوع تھا روزے کی حالت میں مسواق اس موضوع سے مطلق جو اہم چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ لہت اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق توفیق ہم ہے آمین رب العالی الحمدللہ اس اپیسوٹ کو بنانے میں محمد نوشاد رانہ اور محمد آسم نصیم نے پورا تعون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی